ہمارے درمیان احمد موجود ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ خوشی بھی ہے کہ ماشاءاللہ انٹرناشنل ارینہ میں جو انہوں نے انڈین پلیئر کو نوک آؤٹ کیا تھا ایز ایسپورٹ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی ایز ای نیشن بھی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی تھی لیکن ان سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہیس فرام کوئٹا ہیس فرام بلوچستان بلوچستان کے سوائل سے ان کا تعلق ہے اور ہمیں بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جس طرح وسیم نے انٹرناشنل لیول پہ بلوچستان کا نام مجاگر کیا ماشاءاللہ انہوں نے اسی طرح بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں اور ان سپورٹسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بھی ہمارے سپورٹسمنٹ ہیں جنہوں نے مارشل آرٹس میں کراٹے میں اور دوسرے گیمز میں بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام آگے لائے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن آج ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں کوئٹا اپنے شہر واپس آئے ہیں گمڑا بلوچستان ہمیشہ سے اپنی کوشش کرتی ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان کا نام کوئٹا کا نام یا بلوچستان کے مختلف شہروں کا نام کسی بھی حوالے سے اس کے لیے آگے ایک پیشرفتی انہوں نے کی ہے ہماری ہمیشہ سپورٹ رہی ہے آئندہ کے لیے بھی رہے گی اور اس کو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے میں ایک دفعہ پھر بہت آپ کا مشغور ہوں کہ آپ نے اپنا نام ماشاءاللہ ویسے بھی فیفٹی سکس سیکنڈز میں نوک آؤٹ کرنا ایک بڑا پروفیشن ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے ایون انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اور ساتھ ساتھ جب اس کا تعلق پاکستان سے ہو اور پھر بلوچستان سے اور پھر کوئٹا سے ہو تو اس میں دو چاند اور بھی لگ جاتے ہیں تھانکیو وری مچ اور تھانکیو وری مچ فور بینگ اوور ہیر اور آپ نے یہ موقع دیا کہ ادھر آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی لوگوں سے دو باتیں ضرور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ اتنا اچھا بہم ویلکم مل ہے مجھے اپنے کوئٹا واپس آ کر اور انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے اور اس کو جو ہمارے پاس فائٹرز ہیں ان کو پالش کریں گے اور ان کو ہائی لیول سٹیجز پہ لے کے جائیں گے اور بس ہمیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے اور دعائیں چاہیے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان زندہ بات ماشاءاللہ کیا اپنا بھی ایک خیشی بات ہے کو پرموڑ کرنا ہے پوچھیں کیونکہ آپ میں خلق سینٹ کے ریسلنگ گراؤنڈ پہ زیادہ فوکس ہیں برسمت باکسیں گے جی بلکل پوچھیں آپ جی بلکل دیکھیں ایک میں یہ ایک لفظ بڑا عجیب سا ہماری پاکستان کی سیاست میں آگیا ہے پیراشوٹر اور سینٹ میں یہ اگر اگر پیراشوٹر کا لفظ اگر استعمال کیا جائیں تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم جب سے سینٹ بنا ہے پھر تو سب پیراشوٹر ہیں سینٹ دیکھیں ایک ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے اور ہر پارٹی اپنی نمائندگی وہاں لاتی ہے اور وہ اپنی نمائندگی ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی ایک ہی صوبے سے لاتی ہے آپ نے پی ٹی آئی کی مثال لے لیں آپ اس میں پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لے لیں کاف کی لے لیں ہر جماعت کی لے لیں جہاں جہاں انہوں نے موقع دیکھا ہے کیونکہ کبھی گیرنٹی یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی صوبے سے آپ کی رکنیت آتی یا نہیں آتی ہے آج الحمدللہ بلوشتان عبامی پارٹی اگر چوبیس سیٹوں کے ساتھ بلوشتان میں ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بلوشتان عبامی پارٹی کی کار کردیگی کسی اور صوبے میں زیادہ بہتر ہو یہاں سے ہمارے کم ہو اور کئی اور سے ہمارے زیادہ ہوں لیکن اگر ہمیں اپنے پارٹی کی کسی عودے دار کو اگر سامنے لانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور صوبے سے بھی آئے گا تو یہ پیرشوٹر کا لفظ باشال آپ نے پاکستان کی سیاست میں ایجاد ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی اپنا ایک ڈیسیجنز بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے پی ٹی آئی نے جب آپ کا میرے خیال اشارہ جو ہے وہ قادر صاحب کی طرف ہے قادر صاحب آج سے نہیں میرے خیال دو ہزار چودہ دو ہزار چار سے ٹرائی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کو شاید یہ پتہ نہیں ہو کہ ان کا تعلق بھی کوئٹا سے ہے تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا فنوملہ ہے کہ ہمیں کم از کم ان کو تو پیرشوٹر گلائیڈر نہیں بولنا چاہیے ہاں پی ٹی آئی کا جب انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں اس سینٹ میں سب لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی حوالے سے یا اپنے پالیسی کی حوالے سے یا اپنی تعلق داری کی حوالے سے ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک موقع ملے سینٹ کی حوالے سے تو پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے اور بی اے پی نے مشترکہ طور پر خان صاحب کا اپنے انٹیویو سنا ہوگا ان کو باقیدہ انہوں نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے لڑے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کاغذات بڑے تھے اور یہی فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ پارٹیز ایک ایک نہیں دو دو چار چار پانچ پانچ فارمز بھی بڑھتی ہیں کوئی ریجیٹ ہو جائے کوئی آ جائے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب پہلا سٹیپ لیا وہ بھی پہلا سٹیپ وہی تھا کہ ہم دونوں نے مشترکہ ان کو آگے ان کی لیے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بڑے تھے اور یہاں سے بھی بڑے تھے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ فارم واپس لے لیے ہمارے فارم انٹیک رہے ہمارے لیے پھر بڑا ایک عجیب ساتھ تھا کہ ہم بھی اگر اسی طریقے سے پھر واپس اسٹیپ کو لیتے ابھی کچھ دن ہے دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک بات میں بڑا کلیر کر دوں دیکھیں فنڈ کی بات بلکہ آپ لوگ کو بلوستان کوئی عزاز دینا چاہیے چار سینٹ ہو چکے ہیں ادھر میں خیال ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں منظور کاغر صاحب سرفار بکٹی صاحب خالد بزینجو صاحب اور ہماری محترمہ جو ابھی حالیہ میں سینٹر آئی ہیں تین تین سال کے ٹینئور پہ انہوں نے بھی سینٹ گزار رہے ہیں عموماً بلوستان پہ لیبل لگتا ہے کہ جی بلوستان میں سینٹ کا سیٹ بکٹا بڑا ہے تو یہ جو چار سیٹیں ہوئی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں کی میڈیا ہیں کوئی ایک شخص توفیت آئیف کی تو بہت دور کی بات ہے آپ برخواہ ایک فون کی بھی مثال دے دیں کہ سینٹر سائیوان نے کسی کو ایک فون تک بھی لیا ہو یا کچھ کیا ہو تو ہم قصوروار ہیں تو ہم بلوستان میں وہ سٹینڈرڈ لا رہے ہیں بلکہ آپ نے حالیاں میں دیکھا ہوگا یہ پہلی دفعہ بلوستان کے اسٹری میں ہوا ہے کہ ہمارے جماعت میں کہ ہم نے پروپروزر اور سیکنڈرڈر کا میکانیزم کو بھی بڑا لیمیٹیڈ رکھا بڑا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ دس دس فارم نہیں بلکہ پچاس پچاس فارم بری جاتے تھے اور ایک ایم پی اے چھے چھے لوگ کے بھی بڑھتا تھا اور اس کی طرف بھی بہت سارے لوگ اشارہ کرتے تھے کہ اس کی پیچھے فارم برنے کی بھی بلوستان میں پیسے ہوتے ہیں بڑا مشہور ہے کہ بلوستان میں فارم برنے کی بھی پیسے ملتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے ختم کیا آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کسی نہیں کسی کا فارم اس طرح نہیں بڑا اور تیسری چیز جو ہم نے کی باقاعدہ بلوستان عوامی پارٹی نے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا اور ہم نے ان سارے کینڈیڈیٹس کے انٹیویوز کیے اور پھر باقاعدہ ایک فائنل لسٹ کی طرف گئے تو ہم ایک نئی چیزوں کی طرف آگے لے جا رہے ہیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں ایک دن میں بٹن آن آف کر کے تو سارا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا لیکن ہر قدم اگر پچھلے قدم یا پچھلے معاملات سے بہتر ہو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ چیز بالکل شفاف انداز میں بھی آپ کو نظر آئے گی موسیقی